بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ کیا کہنا چاہیے کفالت جو ہے نا جرم کے اندر یہ بڑی بھرپور قسم کی نظر آ رہی ہے خود کفیل ہو گئی ہیں جرائم پیشہ لوگ سارے کس طرح سے مثال کے طور پہ پہلے ایک وقت تھا چند سال پہلے بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہے تو جب ائرپورٹ پہ اترتے تھے کراچی میں آفیس جانے کے لیے تو وہ ڈرائیور کہتا تھا جناب اپنا فون اندر رکھنے آپ تو نیا خرید لیں گے میں نیا کہاں سے خریدوں گا تو وہ بڑی جیپ سی لگتی تھی کہ اس میں کیا ایشو ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی بات کہ جرم جو ہے وہ کس حد تک ہے لیکن اب آپ غور کیجئے کہ آپ آپ کسی بھی شہر میں چلی جائیں اور ہم عام طور پہ جاتے ہیں گیٹڈ سوسائیٹیز کے اندر وہ سوسائیٹیز ہاؤزنگ سوسائیٹی جن کے باہر چوکی دار بیٹھا ہوتا ہے یا جن کے دروازے بند ہوتے ہیں بہت بڑی سوسائیٹیز کے نام لے لیں اگر ڈی ایچ ای ٹائپ لے لیں یا اور کوئی پرائیوٹ سوسائیٹیز لے لیں سب کو کروس تا بورڈ دیکھئے کبھی نہیں سنا تھا کہ جن سوسائیٹیوں کی اپنی ذاتی سیکیورٹیز ہوں مثال کے طور پر ڈی ایچ ای کی اپنی ذاتی سیکیورٹی ہے اور پورا پورا نظام ہے وائرلیس سیٹ ہے اس کے باوجود گھروں میں بازاروں میں کڈ نیپنگ سے لے کے ڈاکے سے لے کے کمار حد تک جرم ہے اس حد تک یہ میں بات آپ کو بالکل صحیح والی بتا رہا ہوں ایک کلائنٹ تھا اس کا گھر کر رہے تھے تو اس کی ونڈوز کے اوپر گرل لگانے کا ڈیزائن جو تھا وہ اس کو اپروول کے لیے بھیجا کہ یہ ڈیزائن ہوگا آپ کی گرل کا اس نے کہا جی میں گرل لگانے نہیں چاہتا تو ہم نے کہا گرل سیکیورٹی کے لیے اس نے کہا آپ پچھلے بیس سال کا ڈیٹا سوسائیٹی کا نکالے یہاں پہ کوئی شخص گرل کاٹ کے نہیں آیا وہ کلاسیکل چور ہوتے تھے جو گرل کاٹ کے آتے تھے اب دروازے سے آتے ہیں لوگ مین دروازہ بیل بجا کے نوک کر کے آتے ہیں گولی مارتے ہیں آ کے وہ اب زمانے نہیں ہیں کہ کوئی چھپ کے آئے یہ اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ عام طور پہ ہمارے جو سرکاری حاکمین ہیں یا ہمارے ادارے ہیں وہ صرف کیا بتائیں گے کہ جی غربت بڑی ہے جی غربت تو غربت تو بی سال پہلے بھی تھی غربت تو دس سال پہلے بھی تھی لیکن جرائم میں کمی آنے کی بجائے ادارے بہتر ہونے کی بجائے اخلاقیات بہتر ہونے کی بجائے یہ جرائم کیوں بڑھ رہی ہیں ریسٹ شورڈ میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں شروع میں کسی کے پاس جواب نہیں ہونا ہمارے پاس صرف اپنی اپنی رائے ہونی ہے ہم نے نہیں ماننا کہ ہم کردار میں صرف گراوٹ نہیں کی ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے یہ کس طرح کی بات ہے یہ بات بڑی بری لگے گی میرے رپورٹرز کو جو آج میرے ساتھ ماشاءاللہ تعلیتے ہیں سارے رپورٹرز ہیں بھائی میں ان لوگوں سے ملا ہوں کراچی کے جرائم پیشہ لوگوں سے جیلوں کے اندر جو لوگ یہ بتاتے تھے کہ جو ویپن ہے وہ قرائے پہ ملتا ہے بلٹس اس میں ہوتی ہیں وہ قرائے پہ ملتا ہے آپ کو اتنے گھنٹے کے بعد وہ واپس کرنا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کہاں سے پولیس یا باقی دارے جو ہیں وہ ڈھونڈے وہ ایک جیسے قرائے کی سائیکلیں چلا کر دی تھی یا قرائے کی آج کل گاڑیاں آتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جرائم اس طریقے کے ساتھ اتنے ترتیب کے ساتھ انسٹیٹوشنلائز ہو کر جب چل رہے ہیں تو اداروں کے مقابلے میں ایک ڈکیتی کا چوری کا کرائم کا ادارہ جس کو کہنے چاہیے خاموش ادارہ جو ہے وہ بن چکے ہیں ہمارے ساتھ دکٹر حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ اسلام علیکم دکٹر صاحب اور ہمارے ساتھ جناب علامہ استاد الرحمن صاحب علامہ صاحب السلام علیکم خریصے ہیں آپ حسین نہیں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو وہ جو آپ نے کہا رہا ہے کہ ویپن ملتے ہیں قرائے پہ ملتے ہیں سائیکلوں کی طرح میں اس پہ حنسہ ہوں سائیکلیں لیتے تھے اب وہ قرائے کے یہ فرق آ گیا ہے کیونکہ اب سائیکلیں نہیں ہیں اب یہ ملتے ہیں اور وہ جو ویپن ملتے ہیں وہ پروہیبٹیڈ بور کے ہوتے ہیں جناب ہمارے ساتھ کراچی سے سارے شہروں سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رپورٹرز ہوں گے لہور سے ہمارے ساتھ جہانگیر ہیں جہانگیر خان کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے شاہ نواز علی قادری ہمارے ساتھ اسلامباد سے عادل تنولی ہوں گے انشاءاللہ ملتان سے مکرم خان ہوں گے کوئٹا سے ہمیں جوائن کریں گے محمد عاطف اور پشاور سے سجاد حیدر اگر اجازت ہو تو جہانگیر خان سے رپورٹ شروع کرتے ہیں لہور سے جہانگیر خان اسلام علیکم اور جو میں نے کہا مجھے یا تو بتا دیجئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا پھر لاہور کی کوئی صورتحال پہ آپ نئی روشنی ڈالیے جی جہانگیر اللہ علیکم السلام لاہور میں اس وقت دو بڑے طریقہ واردات جو ہیں وہ بڑا ٹھیک پہ ہیں اب ان طریقہ واردات کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی کی ایک گینک ہے یا ملٹیپل گینک سے ان طریقہ واردات کے تحت کام کر رہے ہیں یہ ابھی حتمی طور پر نہیں کر رہا سکتا یہ دو بڑے طریقہ واردات کچھ اس طرح سے ہیں ہے کہ بینکوں کے اندر تک جو ہے وہ جرائم پر شہفرات کی ریکی ہوتی ہے اور بینکوں کے اندر سے وہ ریکی کر کے رقم نکلوا کر جانے والوں کا تاقوب کرتے ہیں اور راستے میں ان سے تمام نکلوای گی رقم چھیندے ہیں اور مضاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں اس کی پیٹرن کے دہت کافی ساری وارداتیں لاہور میں ہو چکی ہیں حالیہ واردات نے ایک شخص کو ڈاکون اسی طرح سے اس کا تاقوب کیا بینک سے نکلتے ہوئے اس سے دس لاکھ روپے چھینے اور اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دی جبکہ جو دوسرا طریقہ واردات ہے اس میں یہ ہے کہ گاڑی سنیچ کرنے کے دوران جو کار لفٹر گینگز ہیں وہ گاڑی میں سوار شخص کو بھی ساتھ ہی اگوا کر لیتے ہیں اس پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر راستے میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں ایک حالیہ واردات میں ایک خاتون کو اسی طرح سے کیٹنیپ کیا گیا یہ فیس فائیو کی بار کر رہے ہیں اب لاہور کی جی فیس فائیو میں خاتون سے گاڑی سنیچ کی گیا اور پھر راستے میں اس کو اتار دیا گیا پھر اس پریز کرنا تھا اچھے وہ خاتون کی گاڑی وہ لے گئے تھے جی گاڑی وہ ساتھ لے گئے تھے ویلیوبلز پہ کچھ موبائل فون تھا ماؤنٹ تھی کیش تھا وہ سب کچھ ساتھ لے گئے تھے اس میں پولیس نے مقدمہ بھی درست کیا ہے اب اس حوالے سے جو پولیس تصدیق کرتی ہے کہ یہ ایک گینگ ہے جو کہ راول پنڈی میں ایک بلال ثابت نامی ڈکیت پولیس مقابلہ مارا گیا تھا یہ اسی گینگ کا حصہ ہے اور اپنے لیڈر کے گینگ لیڈر کے مارے جانے کے ریاکشن میں قدی عمل کے طور پر لاہور میں انہوں نے یہ وارتہ تھا جانگیر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو پولیس کا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے میں جانتا ہوں خاص طور پر کیونکہ اس میں ہمارا ایک جاننے والا اللہ تعالیٰ سے جنرل نصیب کرے وہ ہوا کرتا تھا جو کہ کنٹرولڈ کرائم جتنے بھی ہوتے ہیں آرگنائز کرائم صرف انہی کو فوکس کرتا ہے تو کیا ہماری پولیس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ گینگ آپریٹیو ہیں یہ بالکل پولیس کے علم میں ہوتا ہے کہ گینگ آپریٹ کر رہے ہیں کہاں سے مائیگریٹ ان گینگز نے کیا ہے کس حریہ میں اب یہ مائیگریٹ کریں گے ساری انفرمیشن ہوتی ہے لیکن ان گینگز کو بسٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ چاہید ہوتا ہے پولیس کو کیونکہ مختلف لوگ ہیں سکیٹرڈ ہیں واردات کر کے کہاں چھپے ہوتے ہیں یہ تعین کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے پولیس جو پہلے سے گرفتار ملزمان ہوتے ہیں جو ڈکیت ہوتے ہیں ان سے انفرمیشن ان سے انٹیروگیٹ کرتی ہے کہ یہ پلان واردات ہوئی ہے اس میں کون انوالف ہو سکتا ہے جانگیر لاہور شہر میں خاص طور پر جرائم کے لیے کوئی الوکیشنز ہیں کہ نہر کے اس پار زیادہ یا اس پار زیادہ یا پرانے شہر میں یا نئے شہر میں زیادہ جرائم ہوتے ہیں یا کروس دا بورڈ ہیں اس طرح سے کہ لاہور میں بلال صاحب چوراسی پولیس ٹیشنز ہیں جن میں سے ستر فیصد پولیس ٹیشنز جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جرائم کا گرڈ ہے ان میں سے جو ٹاپ آف تا لسٹ پولیس ٹیشنز ہیں ان میں شادرہ ہے کہنا کا علاقہ ہے جوہر ٹاؤن کا علاقہ اب ان تین تھانوں کی اگر بات کی جائے جو ان کے حدود کی بات کی جائے تو ان میں سے اب کیٹیگلائز کر لیں کہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں جو پوش علاقے ہیں وہاں پر سنیکچنگ رابری ہاؤس رابری کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو زیادہ علاقے جہاں پر عبادی زیادہ ہے گنجان عباد علاقے ہیں وہاں پر مرڈر کی وارداتیں زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں اور یہ کرائم جو ہے یہ وری کرتا ہے لوکیشن کے حساب سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی مالی پوزیشن مالی پوزیشن پر ٹھیک ہے شانواز علی قادری کراچی صاحب میرے ساتھ ہیں قادری ذرا آپ یہ بتائیے کہ خاص طور پر اس بات پر کہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جنم بڑے ہو رہے ہیں ان کی فون سنیچنگ ان کے ساتھ بدتمیزی یہ بینک میں ڈاکہ ڈالنا تو ایک بڑا کیا کہنا چاہیے پلینڈ قسم کا پری میڈیٹیٹڈ کرائی میں لیکن چلتی خاتون کیونکہ وہ کمزور ہے پرس چھین کے بھانگنا اور اس میں صورت پہ شکل پہ عمر پہ کوئی تقاضے نہیں ہیں ہم نے ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں مذہبی لک دینے والے ینگ سٹرز ہر طرح کے جو خواتین سے پرس چھین رہے ہیں اور کچھ خواتین نے رزسٹ بھی کیا اور پھر ظاہر ہے وہ زخمی بھی ہوئی اس کی طرف ذرا توجہ کیجئے کہ کراچی میں اس وقت خواتین کے ساتھ جو کرائم ہو رہے ہیں ان کی ریشو بڑھ رہی ہے اتنی ہے کم ہے کیوں ہے ریکہ بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شہر کراچی بہت بڑا شہر ہے اور خواتین کی جو آپ خاص طور پر بات کر رہے ہیں تو اس کا ریشو خاصا کم ہے اور جو خواتین کے جو وارداتے ہوتی ہیں وہ زارہ تر یا تو سنگنل جو موٹر سیکل سوال لکھا ہوتا ہے ملدیم ہوتا ہے وہ کرتا ہے بہت کم ہم نے ایسا دیکھا کہ خواتین وہ لوٹا جاتا ہے تو اس کا ہم یہ کہیں کہ ریشو تو کم ہے لیکن شہر بہت بڑا ہے اور شہر کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ سٹریپ کرائم ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں بڑے بڑے یہاں پر نماغیں ہوئے اس کے علاوہ اپرے گیڈ میپنگ اور جو ٹارگٹ گلنگ کی وارداتیں تھیں پل آخر وہ کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کام کرنے کی کوچش شوش ہے اور وہ کم وہ ہے لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ وہ سٹریپ کرائم ہے اور یہاں پر میں آپ کو اگر اس کے ساپ سے بتاؤں کہ جو وارداتوں کا ریشو ہے وہ دو سو چھالیس کے قریب پہنچ چکا ہے یعنی کہ دو دو سو چھالیس وارداتیں روزانہ ریپورٹ ہوتی ہیں اور اگر ہم موٹر سائکل کی نیچنگ کی بات کریں تو ایک سو انتیس موٹر سائکل کے لئے روزانہ شہر سے چوری ہو جاتی ہیں پانچ کارے چوری جاتی ہیں اور چھاسی جو موبائل فون ہے وہ روزانہ چھینے جاتے ہیں جو موبائل فون چھینے جاتے ہیں یہ جو جو اس کی ریپورٹ ہے وہ ستر پسند نہیں ہوتی اور شہری جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریپورٹ نہ کلائیں آپ کی بات قادری بلکل ٹھیک ہے میں لاہور کے اندر کینٹ کے بہت مشہور چوک پہ گھڑا تھا اور ایک بچے نے آکے بچے ہی کہوں گا اس کو چور تھا اس نے آکے میرا موبائل نکالا پھر اس کی تسلیل نہیں ہوئی پھر اس نے میرا ائر فون کھینچا میرے پاس کوئی ویپن نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تو میں نے ایک بڑے اچھے پولیس افسر سے کہا اپنے دوست سے کہ میں نے کہا یہ یہاں پر ہوا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگی ہوں گے میں نے پولیس والے سے کہا ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا کینٹ کا دل تھا وہ جہاں پہ میں کھڑا تھا تو اس نے کہا بھائی یہ پیسے میرے سے لو جا کے فون خرید لو پیچھے نہ جانا کچھ نہیں ہونا سوائے زلط کے یہ آپ کی بات بالکل دورست ہے لیکن شاہنواز پولیس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ چور بزار کہاں پر ہے گاڑی کا چور بزار موٹر سائیکل کا چور بزار فون کا چور بزار پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے بزنس جو ہے وہ ایز یوزیل ہے یہ حیرت نہیں کرتی بات دیکھیں پولیس کو یقین ہر جسا کا علم ہوتا ہے اور ایک جو اصل مسئلہ سامنے آتا ہے وہ ہے سزائے نہ ملنے گا کیونکہ جب پولیس ان کو اس میں عدالت میں لے کے جاتی ہے تو کیا تو کمزور تفتیش ہوتی ہے یا کوئی پرائیوٹ جو ہے مدعی بندے کو تیار نہیں ہوتا تو عدالت ایسے کمزور کیس میں فوراں دمانت دے دیتی ہے یا پھر یہ کچھ دن کے لیے عدالت جاتے ہیں جیل جاتے ہیں وہاں سے پھر زمارت دے کر پھر بارداتے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو بہت زیادہ بڑا فیکٹر ہے جو سٹریٹ کرائم بڑتا جاتا ہے اور پھر رکھتا نہیں ہے کم اور زیادہ ضرور ہوتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے اس سے کمپیرٹیولی اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو سٹریٹ کرائم زیادہ ہوا ہے پچھلے دس سال میں یا کم ہوا ہے لیکن جس سے آبادی بڑھتی جاری ہے اگر ہم فگرز کو دیکھیں گے تو فگرز کو آپ کو کمی نظر آئیں گے لیکن اگر ہم اصل حقیقت دیکھیں گے اور گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں گے تو گراؤنڈ ریالٹی میں معاملات اور حقیقت بالکل اور زیادہ ہے قادری بہت شکریہ ہے عادل تنولی آپ میرے ساتھ ہیں عادل تنولی دنیا جہان کا یہ قانون ہے کہ جب آپ کو نئی چیزیں ملتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ کراچی میں ہمارے نمائندے سے جب بات قادری سے ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اس لیے چھوڑ اب عدالتوں کو پتہ ہے کہ گواہ نہیں ملنا اور ایویڈنس جو ہے وہ تفتیش ویک ہوگی فور اینی سیٹ ریزن کچھ کہوں گا تو زیادتی ہو جائے گی لیکن کچھ تبدیلی نہیں آتی قانون میں یا کسی چیز میں اس پہ نہ بتائیے سرکاری لوگ ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں پھر بھی وہاں پہ سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے ہاں جی دیکھیں اسلامباد میں بھی ملت بل کی طرح سٹریٹ کرائم تو ہو رہا ہے لیکن گزشتہ تین ماہ میں اگر دیکھا جائے تو کرائم کی ریشو جو ہے وہ تو اس میں کمی واضح ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا ٹکیٹ گینگ جو ہے بلال ثابت وہ پولیس کی ہم کروائی میں مارا گیا تھا جس کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ جڑوہ شہروں میں امن ہوا ہے اس سے پہلے جبکہ گاڑیاں اور دیگر بڑی ورداتیں جو ہے بڑے پیمانے پر ہوا کرتی تھی اسی طرح گزشتہ رات بھی سی اے کی جانب سے ایک بہت بڑی کروائی کی گئی ہے جس نے شانی بٹ نامی ٹکیٹ گینگ جو ہے اس کے دو رکان گریپتار کیا ہیں اور ان سے مختلف ورداتوں میں لوٹا ہوا تقریباً ستانوے لاکھ روپے مالیت کا ساٹھ سولے زیورات جو ہیں وہ خبزے میں لیا ہیں اور اس کے دو ساتھی جو ہیں وہ بھی گریپتار کر لیا ہیں اور پولیس سی اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر شہر میں ڈگیٹیوں کے جو مزید ان کے شفاق ہیں ان کی بھی توقع ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کرائم کی تو دو گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد کا تھانہ پرال ہے جس کے علاقے میں ایک ملزم جو کہ پولیس سراثت میں تھا اس کی نشاندی پر دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس جا رہی تھی تو راستے میں دیگر ساتھیوں کی جانب سے پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی کی گئی اور اپنا ایک ساتھی ملزم جو کہ پولیس سراثت میں تھا اتکڑی سمیت اس کو لے کر فرار ہو گئے یہ تمام تر پورتحال ہے اسلام آباد میں کرائم کی اور اس کے علاوہ سیف سٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پولیس کی جانب سے فوکس کیا گیا ہے کہ کافی حد تک سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کو ان کی مدد سے ملزمان تک وہ تنولی صاحب وہ چکریہ ہے کہ وہ سیف سٹی کے کیمرے تو تب کام آئیں گے جب وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوں گے تو اب تو ماشاءاللہ پچھلے کئی مہینے سے ای چلان بھی نہیں آیا کیونکہ کیمرے نہیں بچا رہے کام کر رہے تو ای چلان جو ہے وہ کہاں سے آئے گا یہ بہرحال ایک الگ بات ہے شاہ صاحب آپ نے ہمارے سارے رپورٹروں کی بات سنی آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ چھوڑ دیجئے پہلے تو میں اور آپ جس عمر کے تقاضوں میں ہیں ہمیں تو وہ چور یاد ہیں جو ایک ایک چور ہوتا تھا یا کہیں چھوٹی موٹی سائیکل کو لے کے بھاگ گیا یا اپنی ضرورت کے لیے کوئی چوری کر کے اب یہ گینگوں کی بات ہو رہی ہے جب گینگ کی بات ہو رہی ہو تو وہ میرے آپ کے بس نہیں ہے اس میں حکومت کا ایک کردار جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں بھی آنا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے دو گروہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دانشور سمجھانے والے تربیت کرنے والے مربی اور دوسرا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے عمرہ اکتر صاحبان اقتدار صاحبان اقتدار اپنی ذاتی جنگ میں مصروف ہوں دانشور جو ہے ان کی دانش جو ہے وہ دفن ہو جائے تو پھر میدان تو خالی ہے یہی کچھ ہونا ہے سوال اس وقت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تو بالکل اولین ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ان حالات میں جب ہم گزر رہے ہیں باکستان میں کہاں حکومت ہے کہ صوبے میں حکومت ہے ساروں میں ہے سینٹر میں بھی ہے جی ہے نا دیکھ رہے ہیں نا حکومت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کرسییں چین کے بیٹھ چاؤ حکومت کے معنی تو یہ ہے کہ وہ چوکیدار ہیں وہ پہرہدار ہیں ان کو جاگنا چاہیے کہ وہ جاگ رہے ہیں نہ لگے گا سب کچھ لیکن حقیقت مجھے یہی بتائیے پھر دوسری چیز یہ ہے اننا سلا دین ملوک اہم وہ معاورہ اروی زبان کا کہ عوام جو وہ تو بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں اور ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکے نہیں ڈالتے بڑے ڈاکے کتنے بڑے بڑے ڈاکے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوئی آئی سے تھوڑے آ رہے ہیں کئی سالوں سے آ رہے ہیں جب وہاں یہ بے دھڑک سارا کچھ ہو رہا ہے تو ان کے چیلے چانٹے تعلق دار دوسرے تیسرے تو کھل کے یہ کام کریں گے میں ملتان میں ذرا ایک بات کرلوں آپ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے مکرم ہمارے ساتھ ہے مکرم سامنلی کمیٹر مکرم ملتان کے اندر لوگوں کے اندر رکھ رکھاؤ زیادہ ہے یہ بات تو میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی ساؤتھ کی طرف شہر جاتے ہیں ان کے اندر ذرا رکھ رکھاؤ زیادہ ہے ابھی آپ نے اسلام آباد کی کراچی کی لاہور کی بات سنی تو یہاں پہ گینگز ہیں جو کام کر رہے ہیں میں صرف ان چوروں سے ڈاکوں سے واقف ہوں جو انڈویجولی کیا کرتے تھے سائیکل چوری کر لی موٹر سائیکل چوری کر لی بینس چوری کر لی بکری چوری کر لی اور غربر طور اپنی ضرورت کے لیے لیکن جب گینگ کرتے ہیں تو کیا ملتان بھی اسی کا وکتم ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر میں اس میں تھوڑا سا دوہزار اکیس کی بات کروں تو تقریبا جو کرائم ریشو تھی وہ سیسٹی ٹو پرسینٹ تھی باون فیصد اور اب صرف آٹھ ماہ کی اگر بات کی جائے تو ساٹھ پرسینٹ تک جو ہے ساٹھ فیصد تک یہ وہ کرائم ریشو جا چکا ہے اور بات اگر کر رہے ہیں گینگ کے حوالے سے تو ان پچھلے آٹھ ماہ کے دورانی سکسٹی فائیو گینگ کی جو ہے تقریبا تین سو ستر اراکین جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے تو گینگ جو ہے ایک کافی زیادہ ساؤتھ میں ملتان میں ان کا ایک اچھا ساتھا نیک ورک ہو چکا ہو تو اس میں جو ہے جو اس کی بنیادی جو ایک وجہ وہ جو سامنے دیکھ کی بھی جاتی ہے تو اس کی مختلف ریزنز بھی ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ غربت کا بھی پہل ہو سکتا ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس وقت ملتان کی جو وہ عوام ہیں اس کے جو تقریباً باون لاکھے قریب ہیں تو جو سیکیورٹی ہے ہماری پولیس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً چھے سے سات ہزار سیکیورٹی اہل کا جو کہ باون لاکھ کو ہینڈل نہیں کر سکتی یہ مکرم آپ کی بات آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا لیکن وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ کام واقعی سارا پولیس کا ہے کیونکہ اگر میں یورپ کے ممالک کا دیکھوں جپان کو دیکھوں تو وہاں پہ پولیس کا اور پبلک کا ریشو جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے لیکن پھر بھی جرم نہیں ہوتا کیا وجہ ہے آخر کوئی وجہ حکومت سرکار یا کوئی ایسی سہولتکاری ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھنے سے بلکل کاثر ہیں وقفہ علیکم بابا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب پشاور ہمارے ملک کا ایسا ما شاء اللہ کیپی کا شہر ہے جہاں پہ کہ ہر شخص جو ہے وہ زیور کے طور پہ ویپن اپنے پاس رکھتا ہے چھوٹا ویپن تو میرے خیال میں ہر رکھتا ہوگا کوئی لیکن بڑے ویپن جو ہے وہ بھی لوگ کیری کرتے ہیں اور پشاور سے آگے چلے جائیں تو ویپنی ویپن ہے بلکہ آپ کو سبسیڈائزد قسم کی ویپن انڈسٹریز جو ہیں وہ مل جائیں گی سجاد حیدر ساتھ سجاد پشاور میں خواتین کے کرائم کتنے ہیں پہلے تو اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا پھر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ سٹریٹ کرائم جو ہیں یا ادروائز جو کرائم ہے یہ گینگز کر رہے ہیں یا ایک فرد یا دو فرد مل کے کر رہے ہیں جی اگر ہم پشاور کے جرائن کے حوالے سے بات کرے تو پشاور چونکہ یہاں پر اس کے ساتھ قبائلی ازلا بھی لگتے ہیں جو کہ اب ضم ہو چکے لیکن اس کی وجہ سے پشاور کافی حساس ترین شہر قرار دیا جاتا ہے پشاور میں خواتین کے کرائن بھی کافی اس کی ریشو بھی ہے دیکھنے میں زیادہ آ رہی ہے اگر ہم حراسمنٹ کی بات کرے اس کے ساتھ اگر خواتین پر تشدیل بھی بات کرے تو وہ بھی کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ترازجنڈرز کی اگر بات کرے تو گزشتہ ایک ماہ کے دوران بھی تین کے قریب جو ہے اخواجہ سرہ جو ہے پشاور میں قتل کیے جا چکے ہیں اور رازدنی کے اگر کیسوں کی ہم بات کرے تو وہ بھی جو ہے بڑھ چکی ہے پچھلے سال کی بنیزبت اس سال اگر دیکھا جائے تو ڈکیٹی اور چوری کی ایک سو اٹھائیس اضافی کیسی جو ہے پشاور میں وہ جو ہے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر اسی طرح ہم گاڑی اور موٹر سیکل کی سنیچنڈ کی بات کرے تو وہ بھی دو سو بائیس کی قریب جو ہے کیسی جو ہے ریپورٹ ہوئے ہیں یہاں پر جو آپ نے بات کی ہے کہ اصلے کا زیادہ استعمال کھلے عام کیا جاتا ہے تو یہاں پر قتل اور اقدام قتل کے کیسیز میں بھی زیادہ بیگر شہروں سے دیکھنے کی بنیزبت جو ہے زیادہ کیسی ریپورٹ ہوتے ہیں پچھلے سال کی ہم بات کرے تو پچھلے سال جو ہے اس میں جو ہے پانچ سو نبی کے قریب کے کیسیز جو ہے قتل اقدام قتل کے جو ہے ریپورٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس سال اگر ہم دیکھیں تو وہ فگر بڑھ کے چھ سو بیس کے قریب جو ہے وہ جاپ ہونچا ہے پولیس کی جائلن سے بھی جو ہے اکلے کی حسلشکنی کے حوالے سے کافی مہیمیں چلائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پشاون میں دیکھا جائے تو کافی زیادہ جو ہے ریشو اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اگر بچوں کے ہم اس حوالے سے سپیشل بات کریں تو اب بھی پشاون میں ایک ماہ کے دوران تقریباً کوئی چار کے قریب بچوں سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے جس میں تین جو ہے قتل بھی کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے پولیس نے ایک جو سیریل کلر تھا اس کو بھی جو ہے گرفتار کیے لیکن اس طرح کی کیسی جو ہے پشاون میں کافی زیادہ دیکھنے کو نظر آتے ہیں شکریہ بہت شکریہ کوئیٹا سے محمد عاطف ہے محمد عاطف آپ نے سب کی بات سنی محمد عاطف یہ بتائیے کوئیٹا کو ہم میں جو ہوں میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ بہت حیاء والے ہیں بہتر لوگ ہیں اخلاق والے ہیں چائے پوچھنے والے ہیں پانی پوچھنے والے ہیں بتمیزی نہیں ہیں چاہے کاروبار سمگلنگ کا کر رہے ہیں پھر بھی باخلاق ہوتے ہیں لیکن یہ جو جرائم ہے کھلے عام کیونکہ وہاں پہ بہت سے ایران سے آنے والی جو مارکٹ ہے اس کے بزار اوپن لی لگتے ہیں میں اس لیے اس طرح حوالہ دے رہا ہوں کیا جرائم اسی طرح ہو رہے ہیں جیسے کراچی لاہور اسلام آباد میں ہو رہے ہیں جی بلکل بلال قطع صاحب شکریہ بلوشستان کوئٹر کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی جرائم کی شرار جو ہے وہ سال ہا سال بڑھتی رہی ہے مختلف جرائم ہیں دو ہزار بائیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب تک جو پولیس کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو مختلف جرائم ہیں ان کے تقریباً چھ ہزار سے زائد واقعات ہو چکے ہیں دہشتگردی کی بات کریں تو اب تک تقریباً ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں دو ہزار اکیس میں یہ شرار دو سو پینتالیس تھی اب سال کے چونکہ پانچ مہینے اب بھی باقی ہیں تو یہ ستانوے کی تعداد جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اسی طرح اگر مختلف افراد کے خلاف جرائم کے حوالے سے بات کریں تو اس ڈیٹا کے مطابق اب تک تقریباً دو ہزار سات سو ساٹھ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور غربت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جہداد میں لیندین کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے چودہ سو سے زائد دو ہزار اکیس اور بائیس کے درمیان دوران یہ ابھی تک واقعات ہو چکے ہیں اور اس میں بھی متعدد افراد اپنی جان سے گئے ہیں اور درجنوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں عاطف یہ بات درست ہے کہ آپ کے شہر میں لوگ زیادہ تر ویپن کیری کرتے ہیں جی بلکل یہ بات بلکل درست ہے بہت ساری جو مختلف واقعات اس میں جو ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں متعدد بار کے لوگ آزادانہ جو ہے وہ ہتھیار سڑکوں پر لے کے کھومتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کے خلاف پولیس نے کاروائی بھی کی ہے لیکن اس کے باوجود جرم کم نہیں ہو سکا عاطف بہت شکریہ حضور اکدس اب یہ کہنا کہ غربت ہے پاکستان کون سا کوئی پہلے کوئی سیون سٹار ہوتل تھا کہ غربت نہیں تھی ہمارے پاس اس سے زیادہ غربت تھی مجھے لگتا ہے اب ہم کمفٹیبل ہیں کہیں زیادہ جو کہ ہم چالیس سال یا پچاس سال پہلے ہمارے والدین سے ہم بہت زیادہ کمفٹیبل ہیں اب اگر روٹی دیکھی جائے تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ رمضان میں آپ کو بکنگ کرانی پڑتی ہے روٹیاں بڑی ہیں یہاں پہ آپ لیبر لینے چلے جائیں تو لیبر آپ کو ملتی کوئی نہیں ہے لیبر اگر آتی ہے تو کام نہیں کرنا چاہتی تو گھر میں گندم ہوگی تو کوئی کام نہیں نہ کرنا چاہتا گھر میں بھوک ہوگی تو کام کیوں نہیں کوئی کرے گا ویپن اگر کو کیری کرے وہ بھی پوٹیکشن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ کو حفاظت محسوس ہو سکے عورت ہو بچہ ہو بچی ہو لڑکا ہو میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت عمر خطاب کی بچائے ہمارے حاکم کو کردار عمر جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کو اجازت ہوتی کہ وہ کوڑا عمر جو ہے وہ استعمال کر سکتا نہ وہ کردار نظر آتا ہے اس لیے کوڑا بھی نہیں آپ کو نظر آتا ہے کوڑا میں پولیس بھی شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات بلال بھائی یہ ہے کہ آج قانون سازی نہیں ہے قانون سازی نہیں ہے دیکھیں حکومت جو ہے وہ اداروں سے مل کے بنتی ہے جوری جرم ہے میں میں ارز کر رہا ہوں اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج جو جرائم ہیں اس کی دیفنیشن ہی ہم نے مختلف کی ہوئی ہے یعنی ہم جو جرائم چند ایک ہیں یعنی مرڈر ہو گیا دکیتی ہو گئی اسی طرح جو ہے رشوت ہو گئی یہ موٹی موٹی چیزیں ہم اس کو جرائم سمجھتے ہیں حالانکہ جرم 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 کسے کہتے ہیں جرم یہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے فتوہ دیا ہے کہ اگر مجبوری میں رشوت دینی پڑے تو ٹھیک ہے میں تمام چیزوں کے یعنی میں موٹی موٹی ایک بات کر رہا ہوں یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ہم ان کو جرائم سمجھتے ہیں ہر وہ عمل جرم ہے کہ اگر اسید سے بیڈال بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ جرم ہے آپ دور نہ جائیں ہمارے جو روڈز ہیں اس کے اوپر جو ڈھابے لگے ہوئے ہیں جو پارکنگ بنے ہوئی ہیں جو لوگوں کو تکلیف اور اضاف پہنچ رہی ہے یہ چیزیں بھی جرائم میں شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہیں حضرت معاذ اس کے راوی ہیں سنو نبی دعوت کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے جن صحابہ نے رستے کو مسدود کیا بند کیا آپ نے صحابی کو بیجا اعلان کرو کہ ان کا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے یعنی حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں یعنی امت کی افضل ترین جماعت ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہے تو ہم نے جو راستے بند کی ہوئے ہیں شہرائیں مسدود کہی ہوئی ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے ہر وہ عمل جو ہے ہر وہ عمل جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ جرم ہے نمبر ایک اچھا یہ جو قانون سازی ہے نا قانون سازی اگر آپ اس بات میں وقفہ لے نا وقفہ بات آپ نے بڑی کر دیا ہے آپ نے لگائی ہے ایک جان کہنا وہ کیا کہنا چاہیے پینچب ہوئی ہے اب آپ نے یہ شاہ صاحب مسدود بھائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو کسی کو کسی سے تو یہ جرم ہے تو اگر سڑک بند کرنا تکلیف ہے تو مجھے آپ اپنی مہداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پچھلے ایک سال میں جو سب سے زیادہ سڑکیں بند کی ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے کی ہیں یا کسی مذہبی جو بات نے کی ہے بات پھل لیجئے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن مسدود بھائی آپ نے بات وڑی اچھی کی کہ ہر وہ چیز جس سے دوسرے کو تکلیف ہو وہ جرم ہے چاہے اس میں صحابہ شامل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی جہاد جہاد نہیں ہے وہ صحابی ہیں اور آپ نے جملہ بھی استعمال کیا کہ وہ تربیت یافتہ ہے نبی پاک ہیں اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بلال بھائی یہاں پہ جو ادارے ہیں ادارے ہیں ادارے اس وقت جو پہلوان کا کھڑا نہیں ہوتا نورہ کشتی یہاں پہ کشتی ہو رہی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری ہائی کورٹ کچھ کہہ رہی ہے اسلامی نزیاتی کانسل کچھ کہہ رہا ہے تمام جو ادارے ایک گسے کے ساتھ دست و گرے بان ہیں اچھا قانون سازی کے اوپر دیکھ لیں جو چیزیں عوام کے متعلق ہوتی ہیں اس میں پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں سار پھر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے سار پانچ سال میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے آپ کے موں میں گھیش کر جہاں پچاس سال میں ہی ہوتی لیکن لیکن بلال بھائی جب بات آتی ہے ان کی اپنی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پے کی تو بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ قانون سازی اسی وقت ہوگی جب انسان سازی ہوگی یہاں پہ انسان سازی نہیں ہے کیونکہ اداروں میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے کون بیٹھے ہیں اچھا لیکن کمال بات ہوئے ہیں ویسے منافقت کی اللہ معاف کرے میں نے پتہ کیوں روکا ان کو ابھی انہوں نے مسال دے دی نہیں تھی حضرت ابو بکر کے میٹھے کھانے کی بیغم نے بنا لیا انہوں نے وہ بھی کم کر دیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ضرورت کیلئے تو منٹوں میں فیصلے کر لیں گے یہ دستوں کے لیے پان نہیں ہے میں چھوٹی سی بات اس کے ساتھ ہی کر دوں امیر المومنین سیدنا فاروق ایدم کا جب آخری وقت ہے نا ایک نوجوان نے آکے بات کی اس نے کہا جی آپ اولین ایمان لانے والے ہیں حضور کے سسر ہیں آپ نے بائیس لاکھ مربع میل پہ یہ کیا قرآن آپ کی رائے پہ آیا بڑے لمبے چوڑے فضائل بیان کیے سیدنا فاروق ایدم نے تمام باتوں کو سن کر جو کہا نا وہ جو کہا کرتے تھے فراد کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھوک سے میں نے تو عمر سے پوچھ ہوگی وہ کیا کہتے ہیں بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا شخص اور اس کی جو طرز حکمرانی ہے آج مسلم نہیں غیر مسلم بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں ان کا جملہ کیا ہے کہ عمر جو ہے وہ تو اسی بات پر عاضی ہے کہ برابر برابر میں چھوٹ جائے تم کیا باتیں کہا رہے ہو یعنی میرے اچھا اب عبداللہ ابن عمر کی میں نے آپ کو خواب بھی جس میں انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا اور وہ کس قدر پریشان تھے یار وہ جو تم نے مجھے دگا دیا تھا تو پھر اس کا حساب ہی نہیں ختم ہو رہا اچھا برابر بھائی یہاں پہ پتہ کہ ہمارا منحیس القوم جو ہے نا بلڈ کینسر کا شکار ہے پورے کا پورا خون ہی چینج کرنے والا ہے کریکٹر کینسر کہہ دیں اس کو کریکٹر کو کینسر ہوا ہوا ہے یعنی وہی ایک چیز ہے نا دیکھیں مثلا کہ ہم منحیس القوم مجرم ہیں اگر ایک وہ چند دن پہلے نا فیس بک کے اوپر جناب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ ایک بندہ کہتا ہے یار شادی میں بیٹھ ہوئے کہتا ہے یار میں نا یہ ڈیزل پیٹرول کی میری شاپ ہے اور میں آئل چینج کرتا ہوں میرے پاس ایک بندہ ہے میں نے آئل چینج کیا وہ مجھے پچیس سو پیے دیکھے گیا ایک ہزار جالی تھا یہ تو شکر ہے میں نے آئل ہی جالی ڈالا اب وہ جو ہزار پی یہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ جناب شادی میں اسلامی دے رہا ہے اور جو اسلامی والا جس کو دی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے جو مٹن اور بیف ہے وہی اس طرح کا ہے یعنی منحیس القوم ہم سارے کے سارے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اگر صاحب ہم منحیس القوم مطلب کردار کے کینسر میں مفتنے ہیں چھوڑ دیں پھر بات کو کوئی علاج نہیں مارا دیکھو جی کینسر ہو بھی صحیح تو علاج تو نہیں چھوڑ سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بیسر کے زمانے میں دیکھ لیجی پورا عربی سی کینسر کا شکار تھا تو آپ نے کہا اس کا علاج نہیں کیا علاج ایسا کیا کہ آج تک وہ مثال ہے اور آج تک ہم انہی شعاؤں کو سامنے رکھ کے اسے روشنی لے رہے ہیں دیکھو بات اس وقت پھر وہی ہے سوال اس وقت وہی ہیں لوگ جی ادھر کرسی ملتی ہے ادھر کھرب اور روپیہ جو عوام کے اس میں اللہ تعالی میں اڑا دیا جاتے ہیں تو لوگ بھوکے نا مریں تو کیا کریں جی سب سے پہلی بنیادی ضروریات تو فرہم کریں نا بنیادی ضروریات سے لوگ محروم پڑے ہیں تو وہ کہاں جائیں خودکشی کریں یا خودکشی کریں گے یا پھر ان کے گلے پڑیں گے میں نے تو آپ سے کئی دفعہ فتوہ دے دیں خودکشی حلال جی اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں راستے مند کرنے کے حوالے سے آخر راستے ابھی بھی پریزیڈنٹ پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں بتایا ہے احتجاج کے طریقے شریع کیا ہیں یہ سوال ہے جی سوال کہ شریع طریقے ہونے شریع طریقے کیا مقصد احتجاج کا شریع طریقہ کیا ہے یہ یہ حاکم وقت کی طرف سے آپ کو سوال ہے میری طرف سے آپ کو اور آپ کو السلام علیکم اور یہ بھائی یہ آپ نے بات سنی حسین اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں حاکم وقت کی طرف سے خط آیا ہے کہ ہمیں احتجاج کے شریع طریقوں کی اوپر بتائیں کیا ہے اب اس ملک میں جس کو کہ ہم نے انشاءاللہ ریاست مدینہ بنانا ہے میں یہ تن سے نہیں کہہ رہا ایمان سے کہہ رہا ہوں اور اپنی زندگیوں میں دیکھنے وہاں عورت چلتی ہوئی برکے میں بھی اگر ہونا تو وہ جرم سے محفوظ نہیں ہیں یہاں پہ ایک بچہ ہو چار سال کا تین سال کا بچی ہو وہ جرم سے محفوظ نہیں ہے یا ایک آدمی بزرگ ہو وہ اپنی سفید داڑی کی وجہ سے بھی جرم میں محفوظ نہیں ہے تو کیا حاکم وقت جو ہے وہ احتجاج کی بس اپیلیں کرے یا علماء کرام سے پوچھے کہ اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں یہیں تک بات رہی گی کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو شرعی تقاضے پورے کرنے شروع ہو گئے تو پھر شاہت حاکم وقت موجود نہ ہو وہ مشہور حدیث جس کی بنیاد کے اوپر تمام جمعی اہل سنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو سید الشہدہ کہتے ہیں وہ رسول اکرم کی وہ حدیث ہے کہ وہ شخص سید الشہدہ ہے جو سلطان جائر کے خلاف آواز بلند کرے اور شہید ہو جائے آپ اندازہ کریں احتجاج کتنا سخت ہے کہ سلطان جائر کے خلاف کھڑے ہونا بنیادی دور پر سیدنا امام حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جب آپ خود سوچیں کہ وہ آواز بلند کی تھی اور سلطان جائر نے کہا کوئی کتلوار اتحار لے کے نہیں نکلے ہوئے تھے لیکن آواز بلند کی تھی اور وہ آواز اتنی جیسے کہتے ہیں خوف زدہ کر دینے والی تھی وہ آزاواز جو تھی وہ جیسے کہتے ہیں لرزہ پر اندام کر دینے والی باشدار کی کے ساری طاقتیں ان کے ساتھ کرتے ہو گئے ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت شریعت نہ پوچھیں ورنہ ٹانگیں ان کی کام جائیں گی شریعت کا معاملہ جو ہے کہ کوئی جائر سلطان جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا باقاعدہ جیسے کہتے ہیں ایک حکم حکمت آپ کو کھڑے ہونا اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو وہ جو مشہور مسلمت احمد کی حدیث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی بستیق پہ ہر خاص و عام پہ یہ مسلم کی بیدیت ہے کہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عیب نہ آ جائے کہ وہ اپنے نافرمانیاں اور غلطیاں اور گناہ ہوتے دیکھیں اور قدرت رکھتے ہوں لیکن اس کو نہ روک سکیں تو اللہ پھر ہر خاص و عام پہ عذاب نازل کرتا ہے قرآن کی وہ آیت ہے اب یہ صورتحال جو ہے آپ خود سوچیں کہ یہ اکپر صاحب ہمارے بزرگ ہیں بڑے عالم آدمی ہیں ان کو خود اندازہ ہے کہ ان سے پوچھ کے ساتھ غلطی کیا ہے حکمانان اور یہ بھائی اگر حاکم وقت نے کرنا ہے پوٹیسٹ تو وہ پوٹیسٹ اگینسٹ ہوم کرے گا مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت عمر خطاب ہوتے حضرت ابو بکر صدیق ہوتے وہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے جب ہماری حکومت ہوگی میں مثال دے رہا ہوں تو ہمیں پھر احتجاج کرنے کا شرعی طریقہ سمجھا جائیں مطلب احمقانہ بات ہے اگر حاکم اتنا کمزور ہے تو پھر جرائم کہا جائیں گے جرائم تو پھر پھلے بھولیں گے دیکھیں اصل مطلب وہی ہے کہ حاکم وقت کی کچھ سارے ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہم پوری نہیں کرتے امن بنیادی طور پر ذمہ داری ہے حاکم وقت کی اور امن و امن جو ہے یہ ایک بنیادی آپ خود سوچیں کہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے تحفظ جان و مال جو ہے وہ خصوص مران کی اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اور خاص طور پر اس کے لیے اللہ تعالی نے بقیادہ شریف قوانی حدود نابد کی ہیں اب اگر یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا ہے اس لیے ہر بندہ زندوق اٹھا لے ہر بندہ ڈاکو بن جائے ہر بندہ چور بن جائے یہ کبھی ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں میں عمر گزری ہے بھوک کا اور ننگ کا اور افلاس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ آپ کو زندگی دے سلامت رکھیں آپ نے جو بات کی میرے دل کی کی میں بہت ممنون آپ کا حضور اقترز انہیں نے کہا غربت کا کچھ تعلق نہیں ہے جرائم سے اگر غربت کا جرائم سے تعلق ہوتا تو صحابہ سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا وہ جو اصف کے صحاب تھے وہ بھوکے ہوتا دیکھیں بات وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ جہاں تک احتجاج کا تعلق اس کا عنوان دوسرا ہے کہ ظالم اور مظلوم جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کیا مظلوم کو حق حاصل ہے کہ ظالم کو خلاف صدای احتجاج بلند کرے وہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر کہتے اللہ یحب اللہ الجہرہ بیسو اللہ وان ابن الکول اللہ وان ظلم والے وہ تو چھڑنے پارے پہلی ایتی بتاری کہ مظلوم کو حق حاصل ہے کہ ظالم کو خلاف صدای احتجاج بلند کرے اب سوال یہ ہے کہ وہ صدای احتجاج کوئی سنتا ہے اس کی ایک نہیں سنتا وہ دوسرا محلہ آ جاتا ہے ایک عنوان یہ ہے باقی رہ گیا معاملہ بھوک اور پیاس سوال تو وہی ہے کہ یہاں پر اسلام کی جو تعلیمات یا صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا صحابہ اکرام کا جو دور تھا اس میں تو غربت کیا پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھو دی جا رہی ہے تو وہاں چوری تو کوئی نہیں کر رہا تو یہ بہانی ہے نا تو بہان تو یہ بہانی ہے ابھی آپ فرما رہے تھے تیس چالیس سال پچاس سال پیشے چلے جاؤ تو اسی پاکستان میں کتنا کا حد پڑا تھا اور کا حد کی قیفیت کیا تھی کہ لوگ جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کرتے تھے جی وہ بھی قیفیت تھی نا لیکن رات کو گھر کے دروازے کھل تعلیم ہوتے ہی نہیں تھے لوگ سو جاتے تھے سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے الیکٹرونک تعلیم لگا دی آپ نے کیمرے لگا دی آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا سارا کچھ کر کر آکے ہم کہتے ہیں جید دی سی سی ٹی کیمرے لگا دو یہ کیمرے روک رہا ہے اس چور کو وہ چوری کر کے چلے گے آپ تصویر دیکھ کر کیا کریں گے اس کو انتہائی ممنون وقت ختم ہو گیا میں مثال دیتا ہوں آپ کو سعودی عرب کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایران کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو اراک کی یہاں پہ دکانے جو ہیں وہ نماز کے وقت کھلی رہتی ہیں اور وہ کھلی رہتی ہیں اور وہ غریب لوگ ہیں جن کی دکانے کھلی رہتی ہیں اور وہ غریب لوگ ہیں جو کہ گلیوں پھر رہے ہیں تو پھر چوری کیوں نہیں ہوتی اس لئے یہ بہانہ جو ہے نا یہ اپنی زندگی سے نکال دیں میرے خیال میں جس مسئلے کو ہمیں اڈریس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کمزور کو آواز اٹھانا چاہیے قرآن کی یہ آیت آپ کمزور آواز اٹھائے قاضی کے خلاف تو قاضی کہتا ہے یہ جرم ہے آواز اٹھانا جرم ہے نعبت وہاں تک پہنچے گی جہاں آواز اٹھانا مظلوم کا جرم قرار دے دیا جائے وہاں میرے خیال میں علماء کو بیٹھ کے سر جوڑ کے پھر قرآن کی آیتوں کی شاید تفسیر دوبارہ نہ کرنے پر جائے گی